نہ کریں نہیں حقیقت میں تیرہ لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے اس گاڑی واقعی وہاں پھر تو بہت کمال کی بات ہے یہ اتنی سستی صرف تیرہ لاکھ جی کیا کہہ رہے آپ سر حقیقت میں تیرہ لاکھ آپ مزاگ کر رہے ہیں نہیں نہیں سر مزاگ نہیں کر رہا رہا آہ نہیں یار یہ مزاگ والا چینل تو نہیں یہ ہاتھ تو نہیں ہاتھ ہلا ہے میرے کیا سے ہاتھ ہلا ہے نہیں نہیں سر یہ کیسے ہو سکتا انبلیویبل نہیں یقین نہیں لاکھ رہے ہیں صرف اور صرف تیرہ لاکھ جی اتنے میں تو آلٹو بھی نہیں آتی تا پھر تیرہ لاکھ روپے جی سی رسلی سی رسلی اسلام علیکم ویلکم اسلام آپ کا نام سمیہ سرفراس سمیہ سرفراس میں مجھے بتائیے گا کہ گاڑیوں کا شوک ہے آپ کو بہت زیادہ کونسی گاڑی پسند ہے آپ کو آڈی اوڈی زبردست کیا پرائیس ہے اگر پاکستان میں دکھا جائے تو پرائیس آئی تنک وہ اپنے حساب سے بلکل ٹھیک ہے اس کی پرائیس ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میرا آج کا ٹوپک ہے گاڑی سے لیٹیڈ تو میں آج آپ کو یہ گاڑی دکھانے جا رہا ہوں آپ نے یہ گاڑی دیکھنی ہے اور لوک وائز اور انٹیریر وائز مجھے بتانا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی دوسری بات یہ کہ یہ جیپ ٹائپ گاڑی ہے بہت زبردست بہت اچھی ہے اچھی لگی ہے بہت اچھی ہے تہاں کی لگتی ہے یہ گاڑی یہ جیپین کی جیپین کی نہیں میم یہ جیپان کی نہیں ہے اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کس کنٹری کی ہے لیکن پہلے سب سے پہلے یہ بتائے کہ اس گاڑی کی پرائیس کیا ہوگی سات آٹھ کروڑ سات آٹھ کروڑ جس حساب سے وہ گاڑی ہے میم یہ اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ صرف وہ صرف ب nos2 13 لاکھ رپے ہیں نا کہہbit نہیں exchققت میں تھیرانلاکھ تو kچھ بھی نہیں اس گاڑی واقعی وہاں کی لگتی ہے کہ تھیران لاکھ میں پاکستان میں کرا مسا بھ olika ڈانل کو بھی نہیں ملتی پاکستان میں ایک آلٹو ملتی ہے وہ بھیٹھائیس لکھ مہران ہے جو اب ملتی ہے تو بارہ تھیران چودہ لاکھی ملتی کی بھی vیسے تو Location ویسے تو نیو ملتی نہیں ہیں لیکن بھی گاڑی دیکھنے کے بعد کیا کہیں گی اتنی سسسی گاڑی ہے کہاں کی میں بتا رہی ہوں جیپان کی یا باہر کی نہیں ہے پہر کہاں کی لکھتی ہے مزید آپ گیس کریں ایشین کنٹری میں کوئی ہے نہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ آپ کا ہم سایا ملک انڈیا ہے انڈیا سے ہاں انڈیا اس طرح کی گاڑییں بنا رہا ہے کیا کہیں گے اگر وہ اس طرح کی گاڑییں لوکل منفیکچر کر رہے ہیں اپنے ہی ملک میں اپنے برینڈ سے کیا پاکستان میں بھی اس طرح کی گاڑی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے مجھے ٹاٹا والوں نے جب نینو اپنی لانچ کی تھی اور ان کا جو ویو تھا اس کے پیچھے وہ بہت پسند آیا تھا تو مجھے لگتا ہے پاکستان نے بلکل ایسا ہونا چاہیے کیونکہ وہاں صرف ٹاٹا ہی نہیں وہاں مہندرہ بھی ہے ماروتی سزوکی بھی ہے اور کافی برینڈز ہے تقریباً فورٹی کے راؤنڈ بوٹ ہیں اور پاکستان میں اپنا کوئی لوکل برینڈ نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ ہونا چاہیے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا برینڈ کب تک ہو جلدی سے ہو جتنی جلدی ہو سکتی ہے چلیں لاس پر ہمیں دیکھنے والی اوڈینس کو کیا میسی دیں گی اگر یہ گاڑی ادھر آتی ہے تو پلیس اس کو چاہیے وہ لے لیں میں تو سب سے پہلے لوں گی اس کو مجھے بہت پسند آئی اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام مہک 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 مجھے بتائیے گا کہ گاڑیوں کا شوک ہے آپ کو ہاں جی بلکل کونسی گاڑی پسند ہے آپ کو اوڈی اوڈی زبردست اوڈی کی کیا پرائز ہے پاکستان میں تین سے چار کروڑ ہوگی تین سے چار کروڑ ٹھیک ہے میرے میرے آج کا جو کہ بیسیکلی ٹوپک ہے گاڑی سلیٹیڈ تو میں آج آپ کو گاڑی دکھانے جا رہا ہوں یہ جیپ ٹائپ گاڑی ہے آپ یہ گاڑی دیکھ کر مجھے بتائیے گا کہ لوک وائس گاڑی کیسی لگی آپ کو بہت زبردست بہت پیاری لگ رہی ہے کہاں کی لگتی ہے جپان جپان جی آپ کو لگتا ہے کہ جپان کی یہ گاڑی ہوگی جی لگتا ہے یہ جپان کی نہیں ہے پاکستان کی پاکستان میں تو آپ کو بتا ہے پہلے بھی ہمارے یہاں لوکل منفیکچر نہیں کی جاتی چائنا یہ آپ کی ہمساہ ملک انڈیا کی گاڑی ہے وہ لوکل منفیکچر کر رہے ہیں ایسی گاڑی کیا کہیں گی زبادہ سچی ہے ہمیں بھی پاکستان میں ایسی کوالٹی آنی چاہیے پاکستان میں بھی کہ وہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی گاڑی ہو ہاں جی بالکل ہے کہ اس کی پرائس کیا ہوگی اس کی ہوگی تقریباً ڈیڑھ کروڑ ڈیڑھ کروڑ میں میں اس گاڑی کی قیمت ہے صرف اور صرف تیرون لاکھ رویہ واو پھر تو بہت کمال کی بات ہے یہ اتنی سستی گاڑی آپ دیکھیں کہ آپ کا ہم سایا ملک بنا رہا ہے کیا کہیں گے اس پر اچھی بات ہے پاکستان میں بھی ایسی کوالٹی آنی چاہیے کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی گاڑی بنایا ہے جی بالکل آپ نے یہ لوک وائز اور انٹیریر وائز گاڑی دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اور یہ جیپ ٹائپ گاڑی ہے تو گاڑی دیکھے مجھے اپنا ریوز بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو اور سمیزنگ سمیزنگ زبردست اگر اس طرح کی گاڑی ہو آپ کے پاس کہاں جانا پسند کریں گے پاکستان کے کس سیٹی کو ویزٹ کرنا پسند کریں گے کہاں اگر اس طرح کی گاڑی ہو تو موسٹی دل کرتا ہے راولپنڈی اسلام آباد مری 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 چترال سواد ان علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں جانا پسند کریں گے یا رگستان علاقوں میں جانا پسند کریں گے اچھا جی سے گاڑی تو آپ نے دیکھ لی ہے اور پسند آگئی ہے جی بلکل اچھی لگی مجھے کیا پرائس ہوگی پرائس آہ آہ ون کروڑ ایک کروڑ جو گاڑی کی قیمت ہے وہ صرف اور صرف تیرہ لکھ رپے ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے انبلیویبل نہیں یقین نہیں کیا لگتا ہے کتنے کی ہونی چاہیے تو اگر تو یہ پاکستان کے اندر ہے تو کم از کم ایک کروڑ کی تفاقی ہوگی سر یہ آپ کو مجھے سب سے پہلے یہ بتائی ہے کس کنٹری کی لگتی ہے آپ کو جیپنیز لگ رہی ہے سر یہ انڈیا اس طرح کی گاڑییں اپنے ہی ملک میں لوکل منفیکچر کر رہا ہے لوکل منفیکچر اور وہ بھی اتنی کم پرائس میں ایسا ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے سر کیا کہیں گے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی گاڑییں ہونی چاہیے کہ عام پبلک استعمال کر سکے ہاں بالکل ہونی چاہیے اگر وہ لوگ یوز کر رہے ہیں ان کو وہ اپنی عمام کو فسیلیٹیٹ کرے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے کیوں نہیں اچھا سر وہاں پہ اگر یہ تیران لاکھ کی گاڑی ہے اگر یہ پاکستان میں امپورٹ کی جائے کتنے کی بڑھے گی یہاں پر آتا ہے ٹیکسز لگتا ہے ڈبل ہوگی بلکل ہوگی 36 سے 36 یعنی 30 لاکھ کی راؤنڈ وڈ پکی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ 30 لاکھ کی پاکستانی عوام ہم کو ملے گی یہ گاڑی جی بلکل ملنے سے چاہیے گی آہ سر جیسے کہ گاڑی تو آپ کو پسند آگی اندازن بتائی کہ اس گاڑی کی قیمت کیا ہوگی اندازن تقریباً پچاس لاکھ پچاس لاکھ سر اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ صرف صرف تیران لاکھ رپے ہیں ناکھ رہے ہیں صرف اور صرف تیران لاکھ جی اتنے میں تو آلٹو بھی نہیں آتی تو پاکستان میں تیران لاکھ کی آلٹو نہیں آتی پاکستان میں آلٹو کا جو تیران لاکھ روی ہے ہاں جی مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ گاڑی اتنے سے jsem کیسے ہوسکتا کہاں کی لگتی ہے یہ بتائیں کس کانٹری کی لگتی ہے مجھے تو یوکے کی لگتی ہے کیومکے کی ہوسکتی ہے بہت بچپند سے ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کون سے مچ پسندGeneral آپ کو ایف ایکس ایف ایکس اور آپ کو آہ ونٹیج کارز کا شوک ہے مجھے ٹھیک ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو جیپ کا شوک ہے جیپ ٹائپ گاڑی جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے اس طرح کی گاڑی کا کوئی شوک ہے آپ کو جی جی ضرور شوک ہے بس شوک ہی ہے شوک ہی ہے آف روڈ کا تو اپنا روب ہوتا ہے اچھا جی اب بیسیکلی میرا آج کا ٹوپک جو ہے وہ گاڑی سلیٹیڈ ہے تو میں آج آپ کو ایک گاڑی دکھا رہا ہوں آپ نے یہ جیپ ٹائپ گاڑی ہے آپ نے یہ گاڑی دیکھ کر مجھے بتانا ہے لکو وائز اور انٹیریر وائز گاڑی کیسی لگی آپ کو گاڑی تو بڑی زبدست ہے ملک دیکھیں آپ انٹیریر دیکھیں اس کا اور وہ دیکھیں اچھا سر یہ جو گاڑی ہے یہ کہاں کی لگتی ہے یہ چائنا کی نہیں ہے یہ کسی یورپ ملک والی سائٹ ملک یورپ والی سائٹ سے اچھا سر چلے جی آپ نے بتایا یہ یوکے یا جرمن جیسے ملک کی ہے لیکن وہاں کی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انٹ پہ یہ کہاں کی ہے مجھے یہ بتائے گا اس کی پرائس کیا ہے یہ میرے حساب سے نا کوئی ساٹھ ستر لاکھ تو ہوگی ساٹھ سے ستر لاکھ اور آپ مجھ تو یہ لینڈ کروزر لیول لگ رہی ہے تو چار سے پانچ کروڑ تو چار سے پانچ کروڑ لیکن سر اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف تیرہ لاکھ روپے ہیں آہ نہیں یہاں مزاق والا چینل تو نے یہ ہاتھ تو نہیں الانہ ہاتھ لانہ ہیں میرے قیال نے ہاتھ لانہ ہے اسی ہے نہیں یہیییییلیٹی میں آپ کو تیرہ لاکھ ہی گھڑی ہے دلواؤ کہاں کی لگتی ہے پہلی یہ بتائیں مجھے یہ یہاں کی تو ہے نہیں یہ یہ دنیا سے باہر اس گولے کی نہیں ہے اس گولے کی نہیں ہے اور آپ نہ سمجھ نہیں آتا اسمجھ سے باہر ہے آپ تو کہہ رہے تھے يوکے کی ہے اس پرائس رینج میں یوکے کی نہیں ہو سکتے اور نہیں یہ یہ سر آپ کی ہمساہ ملک انڈیا کی ہے انڈیا کی ہاں کیسے سر انڈیا اپنے ہی ملک میں لوکل منفیکچر کر رہا ہے گاڑییں اسی لیے اتنی سستی ہیں آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی گاڑی پاکستان میں ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے بلکل بلکل کیا آج بیسیکلی میرا جو ٹوپک ہے وہ گاڑی سے لیٹیڈ ہے جو میری آج کی گاڑی ہے وہ ہے جیپ ٹائپ یہ گاڑی دیکھر مجھے لک وائز انٹیریر وائز بتائیے گا کہ گاڑی آپ کو کیسی لگی گاڑی تو بڑی اچھی ہے کیسی لگی گاڑی بہت اچھی ہے کہاں کی لگتی ہے یہ تو مجھے دبائی کی لگتی ہے دبائی کی لگتی ہے سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ گاڑی دبائی کی لگتی ہے لک وائز اور انٹیریر وائز مجھے بتائیے گا اس کی لک کیسی لگیا آپ کو لک اس کی بڑی زبدست ہے اور یہ گاڑی اگر آپ کے پاس ہو آپ کہاں جانا پسند کریں گے کہاں گھمنا چاہیں گے سواد جانا چاہوں گا سواد جانا چاہیں گے پاڑی علاقے میں ہاں جی زبدست اچھا سر اس گاڑی کی قیمت کیا ہوگی اس کی ہوگی کوئی ساٹھک لاکھ ہوگی ساٹھ لاکھ سر اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف تیرہ لاکھ سر پہ ہے صرف تیرہ لاکھ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر حقیقت میں تیرہ لاکھ آپ مزاگ کر رہے ہیں نہیں نہیں سر مزاگ نہیں کر رہا ریل ہی آپ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھا دے تو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ تیرہ لاکھ ہی ہے یار اٹھائیس لاکھ ہی تو آئیٹوں ملتی ہے پاکستان میں سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گاڑی ہے مجھے انتہیں لگتی ہے تو پاکستان کی نہیں ہے سر اوہ اچھا کہاں کی لگتی ہے آپ کو مجھے دبائی کی لگتی ہے دبائی کی لگتی ہے سر یہ آپ کے مسائے ملک انڈیا کی گاڑی ہے انڈیا کی کیا لگتا ہے وہاں پہ اتنی سستی گاڑی ہونے کی ریزن کیا لگتی ہے میں تو نہیں مانتا ہے یہ اتنے کی ہے سر وہاں پہ لوکل منفیکچر کی جا رہی ہے وہ اپنے ہی ملک میں تو اسی لیے اتنی سستی ہے کیا کہیں گے پاکستان میں بھی اس طرح لوکل منفیکچر ہونی چاہیے گاڑی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے تیرہ چودہ لاکھ میں اس طرح گاڑی ملے تو اور کیا چاہیے کب تک بنا لے گا پاکستان اگر بنائے دو میرا خیال میں تو نہیں بنے گی نہیں بنے گی امید نہیں ہے کیا ریزن لگتی ہے کیا وجہ لگتی ہے کہ پاکستان کیوں نہیں بنا سکتا پاکستان نہیں نہ بنا سکتا ہے اتنی سستی گاڑی سر میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم لوکل منفیکچر کرنا شروع کر دیں اس طرح کی گاڑیاں تو ہم کب تک کتنا کرسا لگے گا کہ ہم اس طرح کی گاڑی بنا لیں گے آئے سے شروع کریں تو پانچ دس سال تو لگ جائیں گے پانچ سے دس سال لگ جائیں گے بلکل لگ جائیں گے امید ہے ہاں جی پلاس پہ ہمارے دیکھنے والی آڈینس کو کیا میسیج دیں گے آپ یہ گاڑی اگر اتنے میں ملے تو سب لیں اچھا میں تو ابھی لوں گا ایک مجھے آپ ان کا جو ہے وہ بتائیں لیکن سر یہ گاڑی آپ پاکستان نہیں منگوا سکتے آپ پہلے گاڑی یہ دبائی منگوایں گے دبائی سے پھر پاکستان منگوا سکتے لیکن پھر آپ کو یہ ایکسپینسی پڑ جائے گی تو پھر تو یہ پچاس لاکھ کی ہو نہ گئی کیا کہیں گے وہاں پہ اتنی سستی ہے وہاں لوکل منفیکچر کی جاری یہ ریزن ہے میں تو میں وہیں پہ رہنے جاؤں گا اب وہیں پہ رہیں گے چلیں سر امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں کا ویزا ملے اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیں اوکے الہافظ اسی کے ساتھ اسلام علیکم آپ کا نام عمر فاروق عمر فاروق عمر فاروق صاحب مجھے بتائیے گا کہ گاڑیوں کا شوک ہے آپ کو بہت زیادہ زبردست ہوتا ہی ہے لڑکے کا ہوتا یعنی کہ آپ کو کریز ہے بلکل زبردست اچھا سر بتائیے گا کہ گاڑی کس طرح کی پسند ہے آپ کو جیسے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں جیپ ٹائپ ہے اوڈیر ہے یا اور بھور ایکسپنسیف گاڑی کس طرح کی گاڑی پسند ہے آپ کو ایسیو وی اچھا سر بیسیکلی میرا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے جیپ ٹائپ گاڑی ہے اور جو میں آج آپ کو یہ گاڑی دکھانے جا رہا ہوں یہ گاڑی جو ہے آپ پہلے اسے دیکھ لیں اچھی طرح سے اور مجھے بتائے گا کہ یہ گاڑی لک وائز اور انٹیریر وائز کیسی لگی میں آپ کو اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی ہے سر لگ تو مزیدہ رہی ہے اندر سے بھی اچھی ہے سرک اکسل لوگ گاڑی جو ہے وہ جیپ ٹائپ گاڑی لوگوں کو بہت سند ہوتی ہے لوگوں کو کریز ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس اس طرح کی بلٹ گاڑی ہونے چاہیے بلکل ایسا ہی ہے تو گاڑی کی لک دے کے مجھے بتائے گا کہ گاڑی کی لک کیسے لگی لک تو شاندار ہے بلکل یہ بھی قسم کی گاڑی ہے اور فور ویل ڈرائیو ہے بخواہ صاحب ہے یہاں پہ جس طرح سڑکیں ہیں جو بندکیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اس کے لئے تو بہترین مہور رہی ہے اندر یہ گاڑی سر آپ کو ملے اور آپ پاکستان کے کس سٹی کو وزٹ کرنا پسند کریں گے سپیشلی جیسے کہ یہ گاڑی ہے ایک ٹرپ ہو جائے دوستوں کے ساتھ تو بڑا شاندار رہے گا شاندار رہے گا اور یعنی کہ ایک فنٹیسٹک محول ہوگا بلکل ہماری نورتن ایریا پاکستان کے خوبصورت تری مقابات میں سے ہیں اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے گھومنے پھننے کے لیے میں خود ایزا آور سیس پاکستانی آیا ہوں اس موصل میں آیا ہوں تو ظاہری باتیں یہاں پہ آئے ہیں گاڑی ایسی ہو جو جس کی چھت نہ ہو تو بڑا ایزی لی بندے کو ایک اوپن محول ذرا گاڑی اچھی لگتی ہے بلکل ایسی ہے چھت نہ ہو آپ کھول کے بند کر سکتے ہیں اور ایزی ہو جاتا ہے سر اس گاڑی کی قیمت کیا ہوگی کروڑ تک تو ہوگی میرا خالق ایک کروڑ ہوگی سر اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ صرف اور صرف تیرہ لاک روپے ہے تیرہ لاک روپے سیریسلی کون سے تیرہ لاک روپے پاکستانی تیرہ لاک روپے کان کی لگتی ہے پہلے یہ بتائیں کہ کس کنٹری کی یہ گاڑی لگتی ہے پاکستان کی تو نہیں ہے پاکستان کی نہیں ہے انڈیا کی ہے جی انڈیا کی ہے آپ نے بلکل اچھا گیس کیا یہ آپ کی حمدہ ملک انڈیا کی ہے اسی لیے اتنی سستی ہے کیا کہیں گے وہاں پہ اتنی سستی گاڑی ہونے کی ریزن کیا لگتی ہے ان کے اپنے پروڈکشن پاور پلانٹس ہوں گے وہ لوگ خود بناتے ہوں گے اس کی سب سے اڑی وجہی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ وہاں پہ لوکل منفیکچر کی جا رہی ہیں اسی لیے وہاں پہ گاڑیوں کا ریٹ اتنا کم ہے کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی گاڑی ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے ابھی ہمیں ریسلی دیکھا ہے دو سے تین برینٹس وہ اپنا ادھر بنایا تھے پروڈکشن ہاؤسز پرکہ سیڈلی ابھی ریسلی اتنا سوالوں نے جو ٹویٹا میں نے اسیمبل کرتے انہوں نے اپنا پاور پلانٹ بند کر دیا کیونکہ بجلی کی سہولیات نہیں ہیں سہولیات نہیں ہیں پھر یہاں پہ بہت سارے کرائیسیز ہیں ہم لوگ یہاں پہ صرف اسیمبل کرتے ہیں کوئی ایک ایسا برینڈ بتاتے جو پاکستان نے اپنے ہی نام سے لوکل برینڈ سے گاڑی بنا رہے ہوں اور ساتھ میں ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں نہیں فیلال تو ایسا کوئی برینڈ نہیں ہے میرا نہیں ہل کوئی ایسا برینڈ ہے اپنے ہم سائے ملک کی بات کریں تو وہاں تو چالی سے زیادہ برینڈ ہے ملکل ایسا ہی ہے آپ کا آئی فون ہو گیا آپ کے آڈیز آ گئی ہیں یہ ساری جو ہے اس وقت انڈیا سے آ رہی ہیں ساری وہاں پہ لوکل منفیکچر کی جاری آپ اپنے ملک میں کب تک منفیکچر کرنا شروع کر دیں گے اگر اس طرح کی گاڑی کو منفیکچر کرنے کا موقع ملے دو جب ہمارے ملک کو ہمارے ملکہ خیال آئے گا جب ان کو پتہ لگے گا کہ میڈین پاکستان برینڈ کی واقعی ویلیو ہے ہم موورسیز پاکستانی جب باہر جاتے اور پرائزز کمپیر کرتے ہیں پیش پاکستان کی چیز مہنگی بھی ہو پھر بھی ہم وہی لیتے ہیں آپ کو جو بڑے بڑے برینڈز ہیں کھلوٹنگ کے یوکے سے جرمنی سے وہ لیویز ہو یا جو ڈیزل ہو جو مرضی ہو ان کے پر پیچھے سٹیک کا لگو تو میڈین پاکستان کا افسوس کی بات یہ کہ جب تک ہمارے ایکسپورٹ کا مٹیئر اور امپورٹ کا مٹیئر دونوں سیم نہیں رہیں گے اس وقت تک ہمیں ایک اچھی چیز نہیں پرویڈ کر سکے